ہالیلویہ ہم لوگ یہ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں ہالیلویہ میموریل کا بارے میں یادگیری کا بارے میں آپ جانتا ہے کہ جگت میں انیک جاگہ ہے جدر میں کچھ نہ کچھ بنایا ہے کسی کا کسی کا بڑا بڑا سمرات لوگ کا بڑا بڑا راجہ لوگ کا میموری کے لئے ان کو یاد کرنے کے لئے بڑا بڑا بیلڈنگ بنایا ہے جیسے ہم لوگ کا تاج ماہل ہے کتنے جن تاج ماہل دکھا ہے آلیلویہ وہ تاج ماہل ہے میں نے شاہ جہان بنایا تھا ہم توڑا اتیاز جانتا ہے شاہ جہان بنایا تھا ممتاز بیگم کے لئے کتنے جن جانتا ہے پریز دلور وہ اپنا رانی کو یاد کرنے چاہتا ہے اور اسی لئے وہ تاج ماہل بنایا جیسے ہمیشہ وہ رانی کو یاد کر سکتا ہے آلیلویہ یہ سب ایک ایک پر راج آیا اور چلے گیا موگل راج بھی آیا تھا اور موگل راج ختم ہو گیا ہے کتنا پرکار کرا بریٹیچ راج ختم ہو گیا ہے اور پہلا پہلا جو جو تھا سب راج ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک یادگیری کا بارے میں ہم آپ کو بتانے چاہتا ہے ایک میموریل کا بارے میں جو ختم نہیں ہوتا ہے وہ راجہ کا بارے میں ہم آپ کو بتانے چاہتا ہے جو ہم لوگ بائبل سے دیکھنے کے لئے جا رہا ہیں انیک یادگیری ہے بائبل میں ہم نکالنے سے بہت سارا نکل رہا ہے ہم کیول سمائی دیکھ کے چھے یا ساتھ یادگیری آپ کا سامنے رکھے چھے یا ساتھ میموریل آپ کو بائبل سے دکھائے گا اور ہم وشواس کرتا ہے آپ لوگ سب کو جانتا ہے وچن اس لئے زیادہ بولنا ہم کو نہیں پڑے گا آپ لوگ جانتا ہے وچن تو اس لئے آپ لوگ سٹوری اگر فالو کر سکتا ہے ہم جلدی سے دوڑ سکتا ہے آلیلویا یا ایک سٹوری بولنا سے تو سب ختم ہو جائے گا سمجھیں تو آئے ہم لوگ پہلہ دیکھیں گے بائیبل میں یادگیری ہے جو میموریل کے لئے آپ کا آدھی پستہ کا نائنٹین میں ملے گا اور اس میں انیس میں نکھ لیا آپ کو ادھر میں کیا ملتا ہے ادھر لکھا ہے لوت اور ان کا پریوار کتنا جان جانتا ہے ابراہم اور لوت جو ہے انگلیش میں بلتا ہے لوت تو ابراہم اور لوت ان کا بھائی کا بیٹا ان کا پریوار سودم گمورہ میں تھا اور سودم گمورہ میں وہ لوگ رہنے کا سمجھ میں پرمیشن وہ دو نگر پر پورا بھی منہ گسہ ہو گیا تھا اور اس کو پورا آگ سے جلانے کے لئے جا رہا تھا یاد ہے اسٹوری یاد ہے سودم گمورہ کا بارے میں تو سودم گمورہ لوت رہتا تھا ابراہم کا بھائی کا بیٹا تو اسی لئے ابراہم کا پراتنہ کے لئے سید دو سورگی دودھ گیا تھا ان کا گھر سٹوری لمبا ہے ان کا گھر گیا تھا اور بھلا جلدی سے ادھر سے نکلا اور چل جاؤ پہاڑ کا طرف بھاگ جاؤ اور دیکھو پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا ہے سیدھا بھاگو تو اس طرح جب لوت ان کا ستری اور ان کا دو بیٹی لوگ یہ چار جن جب جا رہا تھا تو وہ بھلا پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا ہے لیکن ہم لوگ جانتا ہے لوت کا ستری نے پیچھے موڑ کے دیکھا یاد ہے سٹوری اچھا اس کا کیا ہو گیا تھا چینی کا کھمبہ بن گیا نہیں نمک وہ جانتا ہے نمک کا کھمبہ بن گیا حالیلویہ اور نمک کا کھمبہ جب بن گیا تو ادھر ہی ختم ہو گیا اور لوت ان کا پریوار لے کے چلے گیا تو جو نمک کا کھمبہ جو ہے وہ ایک یادگیری ہے ہم کو بتانے کے لیے جو ایشو کے پاس آتا ہے ایشو کو بشواس کرتا ہے اس کو واپس دیکھنا نہیں چاہیے پربو ایشو نے بتایا جو حل پر اپنا ہاتھ رکھا ہے حل چلانے کے لیے وہ پیچھے موڑ کے دیکھنا نہیں تو لوت کا ستری نے پیچھے موڑ کے دیکھا دیکھتا وہ نمک کا کھمبہ بن گیا یہ ہم سے بات کرتا ہے یہ میموریل جو ہے ہم کوئی بات کرتا ہے کہ ہم کبھی پیچھے نہیں جانا بیک سلائیڈرز کو بتاتا ہے بیک سلائیڈر جو ہے پیچھے نہیں جانا ہے وشواس میں آگے بڑھنا ہے ہالیلویا یہ نمبر ون کھمبہ ہے یہ نمبر ون میموریل ہے آپ کا سامنے ہم رکھا ہے ہم دو نمبر میموریل میں جا رہا ہے اور ادھر میں آپ دیکھ سکتا ہے جھکب جو اپنا بھائی سے بھاگ رہا تھا کسی کو یاد ہے جھکب اس کا بھائی کا نام کیا ہے ابراہم اوکی ویری گوڈ جھکب کا بھائی تھا یہ دونوں بھائی کا کھٹ پٹ ہو رہا تھا تو جھکب ایک میں نے کیا بلتا ہے تھکوا تھا وہ تھکاتا تھا تو وہ تھکا رہا تھا کر کے اس لئے اس کا بھائی کا کچھ تھکا کے لے لیا آثریواد لے لیا تو بھائی بولا ٹھیک ہے ہم اس کو ٹھیک کرے گا جیسا ڈیڈی ادھر سے بھائی لے گا اس کو ہم ختم کر دے گا تو اس لئے جھکب کیا کیا وہ جاگہ چھوڑ کے وہ بھاگنے لگا وہ بھاگنے لگا وہ بھاگ کے وہ چلا جا رہا تھا جو اس کا سسور بننے کے لئے جا رہا تھا ماں کا مامو کا گھر جا رہا تھا اور راستہ میں جانے کا سمیہ میں ایک جاگہ میں روک گیا اور وہ جاگہ میں جب وہ روک گیا وہ بھی سرام کرنے کے لئے پتھر ایک سر کا نیچے رکھ کے سویا تھا کتنے جن سٹوری جانتا ہے تو جیکب جب پتھر رکھ کے سویا تھا لکھا ہے وہ ایک سپن دیکھا کیا سپن دیکھا ایک سیڑھی اوپر کو جا رہا ہے ایک سیڑھی جگت سے یہ دھرتی سے آسمان میں پہنچ گیا سیڑھی اور اوہ سیڑھی میں سورگی دوتھ لوگ اوپر سے نیچے اتر رہا اور چڑھ رہا ہے چڑھتا ہے اور اترتا ہے چرتر اترتا ہے تو جیکب نے اپنا نیند میں اودھ گیا اور بتا سچ میں پرمیشر اس جاگہ میں ہے اور وہ جاگہ کا نام کیا دیا تھا مہیسور کیا دیا تھا مہیسور کیا دیا تھا کٹک کیا نام دیا تھا بیتھل دیا تھا ہم لوگ ہیں چچ کا نام ہالیلویا بیتھل بیتھل ماننے ہاؤس آف گوڈ جیکب بولا سچ میں پرمیشر اس جاگہ میں ہے اور اس لئے جو پتھر وہ اپنا سر کا نیچے رکھا تھا وہ پتھر کو کھڑا کڑ دیا ابھی کا ٹیم میں پتھر کھڑا کے تیل ڈال کے تھوڑا لال رنگ دھگے دالن سے تو ہو گیا اب جانتا کیا ہوگا ہم نہیں بولے گا تو وہ پتھر ڈال دیا اور بولا سچ میں پرمیشر اس جاگہ میں ہے اور ہم ابھی اپنا یاترہ میں جا رہا ہیں اور ہم جو جاگہ میں راستہ میں جا رہا ہیں ہمارا سفلتہ ہونا ہے ہمارا جب سفلتہ ہو کے ہم اس راستہ سے پھر واپس جب آئے گا تو یہ پرمیشر ہمارا پرمیشر ہوگا اور ہم جو کچھ پائے گا اس میں ٹین پرسنٹ اس کو دے گا بولا تھا نہ نہیں حالیلیہ تو جھکپ ابھی پرمیشر کے ساتھ بات کر کے وہ چل گیا تھا اور واپس آیا تو وہ جو پتھر ہے وہ ایک میموریل ہے بیتھل ایک میموریل ہے ہاؤس آف گارڈ ایک میموریل ہے تو وہ ہم کو کیا سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے کہ ہم پیتھ پل رہنا ہے ہم پربو کا ساتھ میں چلنے کے لئے وعدہ کیا اور ادھر لکھا ہے ہم جو کچھ کما کے لائے گا ٹین پرسنٹ ہم پربو کو دے گا تو ادھر ٹائڈنگ کا بارے میں بتاتا ہے تو ہم جو وعدہ کرتا ہے پربو جو ہم کو سکھایا تو ہمارا دسماس دینا جوروری ہے یہ کھمبہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم پربو کو دینا جو پربو آشیس ہم کو دیتا ہے اس لئے ہم لوگ چلنے کے لئے چلنے کے لئے جو ہجار روپیہ کما تو وہ سو روپیہ چچ کو دیتا ہے یہ وچن کو پالان کرتا ہے یہ وچن کو پالان کرتا ہے اور وہ لوگ چچ کو سو روپیہ دیتا ہے مطلب وہ لوگ ٹائڈنگ کر رہا ہے تو یہ کھمبہ بیتل جو کھمبہ ہے ہم کو پربو کا پاس میں جو ہم وعدہ کیا اس کو پورا کرنے کا کھمبہ ہے میموریل ہے تو یہ سکھنڈ میموریل ہے ہم بہت سپیت سے جا رہا نہیں تو تین نمبر میموریل میں جب ہم لوگ دیکھتا ہے تو ہم لوگ جانتا ہے جاترہ پستک میں لکھا ہے کا بارہ دیائے میں جب مصر دیس سے اسرائیل سنطان لوگ مہار آ رہا تھا آپ جانتا ہے ادھر کیا ہوا تھا موسیٰ لیڈر تھا موسیٰ لیڈر تھا اور ان کا دوارہ پرمیشن بہت آشجہ کام کیا مصر دیس میں ایجپ میں ایک پر ایک ایک پر ایک ایک پر ایک لاس کام کیا تھا لاس کام تھا جو گھر میں جو پائلہ جنم ہوا بیٹا اس کو پرمیشن مار ڈالے گا جانور کا بھی پائلہ جنم مار ڈالے گا تو پرمیشن جو ڈانٹ رہا تھا مصر دیس کو فیرو راجہ کو ایک پر ایک ڈانٹا نہیں سونا اور جب نہیں سونا تو لاس میں دیکھتا ہے بولا تمہارا پائلہ جنم کو مار دے گا کیونکہ ہمارا پائلہ جنم کو آپ نہیں چھوڑے گا تو تمہارا پائلہ جنم کو ہم مار دے گا پرمیشن نے بتایا تھا پرمیشن کا پائلہ جنم کون ہوتا ہے اسرائیل سنتان لوگ اور مصر دیس کا پائلہ جنم کو مار دیا اور اس کو پرمیشن بولا ایک پرب منانا ہے پاس اوور پرب کتنا جن جانتا ہے پاس اوور پرب کا بارے میں پرمیشن نے موسیٰ کو بتایا ہر سال اس کو پالن کرنا تو یہ پاس اوور پرب ایک میموریل ہے ایک میموریل ہے پرمیشن بولا تھا یہ جو ہے ہم جو آپ کو بتاتے ہیں یہ پرب پالن کرنے کے لئے یہ ایک میموریل ہے آپ ہمیشہ جب یہ پالن کریں گے آپ یاد کریں گے کرسیمس میں آپ لوگ کیا یاد کرتا ہے ایشو کا پرنتان کا بارے میں نہیں کیا کرسیمس میں ایشو کا جنم کا بارے میں کریکٹ تو یہ ایک میموریل ہے کرسیمس ایک میموریل ہے گوڈ فریڈے ایک میموریل ہے آلیلویا ایسٹر سنڈے ایک میموریل ہے اس میں ہم لوگ یاد کرتا پرمیشن کیا کیا تھا تو ادھر پاسوہ پرب کے لئے پرمیشن نے بولا کہ ان کو مار ڈال دیا کر کے تمہارا جو پہلا سنتان ہوگا پربو کا راج کے لئے دینا کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے یہ پہلا سے پرمیشن نیم رکھا ہے تمہارا گھر کا جو پہلا جنم وہ پربو کا سیوا کے لئے دینا ہے آلیلویا پہلا پہلا بہت پالن کرتا تھا آج کل نہیں ہوتا ہے نہیں رکھتا نہیں لیکن پہلا جنم ہوتا ہے پربو کے لئے سمرپن آلیلویا تو یہ ہمارا یہ یادگیری ہے یہ ہمارا یادگیری جو ہے کہ ہمارا گھر میں جو پہلا چیز ہے وہ پربو کا راج کے لئے ہے آلیلویا منسٹری کے لئے ہے پربو کا سیوا کے لئے ہے تو ہمارا فس بان پربو کا ہائے کر کے ہم کو یاد کرنا ہے انیک مالک ہم جانتا ہے انیک مالک ہمارا ساس بھی اپنا ساس بھی اس کا پانچ بیٹا ہے اور پہلا بیٹا کو وہ سمرپن کیا تھا بولا ہمارا بیٹا پربو کا سیوا کریں گے بولنا رونگ نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو اسی طرح بنانا پڑے گا ان کو رکھنا پڑے گا بڑھانا پڑے گا تیار کرنا پڑے گا پرمیشنر کا سیوا کے لئے تو اس طرح ہم لوگ کرتا ہے یہ میموریل پاسوہ میموریل ہوتا ہے کہ ہمارا پہلا جنم ہمارا پہلا فل ہمارا گھر کا پربو کا ہے حالیلویا تو چوتھا نمبر ہم دیکھتا ہے نمبر فور نمبر فور ہمارا ہوتا ہے جوشوہ جب اسرائیل سنتان لوگ کو لے کے آیا جوشوہ کا تین ادھیا میں آپ کو ملے گا ادھر جب وہ لوگ جو دن ندی کا پاس پہنچا تھا اور جو دن ندی کا پاس جب پہنچ گیا تو پانی پورا اچھل کے جا رہا تھا اوبر فلو ہو رہا تھا ندی اور اسی سمجھ میں پرمیشنر لے کے آیا لیکن پرمیشنر جوشوہ کو وعدہ کیا یہ لوگوں کو آپ جودن ندی پار کر کے لے کے جائے گا حالیلویا دیکھنے کے لئے اسمبب تھا لیکن پرمیشنر نے وعدہ کیا کہ پار ہو کے جائے گا آپ جانتے ہیں کتنا لوگ پار ہوگا پچیس لاکھ سے زیادہ پچیس لاکھ سے زیادہ اسرائیلی سنتان لوگ کو جوشوہ نے ندی کا اس پار سے کانان دیس میں پرویش ہونا ہے اور ہم لوگ جانتا ہے پرمیشنر اس کو کیسا کروایا جو نیام سندگ جو رکھا تھا آک افتہ کووننٹ جو تھا اس کو چار یاجک لوگ کو بتایا اپنا کندہ پر رکھ کے ندی کا اندر میں جاؤ اور جب ندی کا اندر گیا تھا تو لکھا ہے کہ جو دن ندی کا پانی سک گیا ایک طرف پورا دیوال بن گیا اور دوسرا طرف ندی پورا سک گیا آپ جانتا ہے یہ چار یہ چار فٹ کا جاگہ پرمیشنر نہیں کھولا اسرائیل سنتان لوگ کو جانے کے لئے نیچے میں جتنا نیچے طرف جتنا تھا ندی کو پورا سکا دیا پچیس لاکھ لوگوں جانا ہے حالیلویہ تو ادھر پرمیشنر نے بولا جب پار ہوا بولے جوشوا جب آپ لوگ پار ہوگا ادھر سے بارہ پتھر لے کے آنا بارہ پتھر ندی کا اندر سے لے کے اس کو گدہ کرنا ہے جمع کرنا ہے بارہ پتھر اور وہ بارہ پتھر ایک میموریل ہے وہ میموریل کیا ہے کہ پرمیشنر ندی کو سکا دیا لیکن آج ہمارا میموریل کیا ہے آپ کو بتانے کے لئے چار یاجک لوگ نیم سندھ کو لے کے ندی کا اندر میں پرویش کیا اور جب وہ لوگ پرویش کیا لکھا ہے کہ پانی سک گیا اور پچیس لاکھ آدمی لوگ پار جب ہوا وہ چار جن کیا کیا وہ لوگ کھڑا ہوا پرمیشنر جیسے آدیس دیا وہ لوگ کھڑا ہوا اگر وہ لوگ کھڑا نہیں ہوتا تھا اگر وہ لوگ نیم سندھک لے کے ہم لوگ پار ہو جانا کر کے سوچ کے اگر وہ چار جن پار ہو کے چلے جاتا تھا ندی اگر واپس آتا ہے تو صرف چاری یاجک لوگ اس پار ہوتا ہے اور پچیس لاکھ لوگ اس پار ہوتا ہے ندی سے پار کرنے کے لئے نہیں ہوتا تھا یہ چار جن کھڑا ہوا اور یہ چار جن کون ہوتا ہے یہ چار جن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ سترو کو سامنے میں کھڑا ہو کے سترو کو سامنے میں کھڑا ہو کے پراتنا دوارہ پربو کا سو سماجچار پرچار کرنے دوارہ آپ ندی پار کیا ہم ندی پار کیا کوئی چار جن ادھر کھڑا ہوا آپ کے لئے انہوں ہمارے لیا وہ لوگ سترو کو سامنے کیا ندی سترو کا جیسا کھڑا ہو گیا ایک طرف ندی کا پانی سترو کا جیسا کھڑا ہو گیا اور اتنا اونچا دیوال بن گیا اگر وہ لوگ اپنا جان کے لئے ڈرتا تھا وہ لوگ پار ہو جاتا تھا لیکن ندی کا بیچ میں کھڑا ہوا اور پانی ایسا کھڑا ہوتے جا رہا تھا اور ادھر پیچھے سے پیچھے سے پچیس لاکھ لوگ پار ہو گیا تو ادھر کوئی سامنے کر رہا سکت رکھو کوئی سوسماچار پرچار کر رہا ہے کوئی آپ کے لئے پراتنہ کیا کر کے آپ پربوں میں آیا اگر وہ وقتی ادھر بیچ میں کھڑا نہیں ہوتا ہے مدستہ نہیں بناتا ہے میڈیٹر نہیں بنتا ہے پربوں اور آپ کا میڈیٹر نہیں بنتا ہے تو آپ بھی ندی پار نہیں کر سکتا ہے آپ بھی جگت میں کھو جائے گا اپنا پاپ میں مر جائے گا آپ سورگ راج نہیں جا سکتا ہے تو یہ ہم کو بتاتا ہے ہم کو جو پربوں ایشو کا بارے میں ہم کو بتایا یہ چار یاجک ہم کو بتاتا ہے وہی وقتی لوگ جو اپنا سمائی اپنا جان خطرہ میں ڈال کے سو سماچار پرچار کر کے پربوں کا بارے میں ہم کو سنایا کر کے ہم ندی پار کر سکا تو وہی میموریل ہوتا ہے جو پربوں کا پاس ہم کو لائیا ہے اس کا میموری میں ہم لوگ یہ یادگیری کو دیکھنا ہے یہ میموریل سٹون کو دیکھنا ہے اس کو ہم یاد کرنا کہ ہمارا جیون آج پربوں میں ہے کیونکہ ہم کو کوئی پربوں کا بارے میں بتایا یہ چھار جن کھڑا ہوا اور پچیس لاک پار ہوا آپ اگر کھڑا ہوگا کتنا جن پار ہوگا ہم کو معلوم نہیں ہے ہمارا بارے میں آپ کو بتائے گا کیا ٹائم نہیں ہے لیکن کھڑا ہونے سے لوگ پار ہوتا ہے ہالیلویہ آپ ایک بریج بن جاتا ہے آپ ایک بریج بن جاتا ہے دوسرا کو پار ہونے کے لیے جب آپ سو سماچار دیتا ہے دوسرا کے لیے پراتنہ کرتا ہے آپ اس کا ندی پار ہونے کا یا سورگراج پہنچنے کا کارن آپ بن جاتا ہے تو یہ ہمارا یادگیری میں ہے کہ جو بلی دیا ہمارے لیے ہے جو بلی ہوا ہمارے لیے ہے ان کو ہم یاد کرتا یہ چار یادگیری میں ہاں پانچ نمبر ہم لوگ دیکھتا ہے کہ ادھر کیا ہوا ہم لوگ جانتا ہے جیریکو کو بیجائے ہوا جیریکو کا دیوال گر گیا تھا آپ لوگ کو یاد ہے اسٹوری میں کہ کیسا اسرائیل سنتان لوگ سات بار دیوال کا چاروں طرف گیا اور وہ بڑا شہر کا دیوال دیوال گر گیا تھا آپ کو یاد ہے پرمیشر بولا وہ نگر جیریکو عوی صاحب کا جگہ ہے اس سے کوئی چھونا نہیں کوئی چھونا نہیں کوئی چیز لینا نہیں بڑا سے چھوٹا تک جانور تک سامان تک دھن تک سب کو جلا دو مار دو ایک چیز وہ عوی صاحب کا شہر تھا اس لئے پرمیشر اس کو بیناش کر رہا تھا اور ہم جانتا جوشوہ جب ادھر گیا تھا اور ادھر جب چاروں طرف گھیر دیا تو دیوال گھیر گیا تھا کر کے لکھا ہے لیکن ایک جن ایکن بول کے اس کا نام ہے آپ جوشوہ کا دس میں ہی اسٹوری ملے گا ایک جن ایکن کیا کیا سونا اور چاندی اور کپڑا ہمارا جیسا اچھا جیکٹ ایسا اس کو پسند لگا آپ لوگ کو کوئی پسند مت کرو ہمارا جیکٹ اوکے تو ایسا جیکٹ او لوگ دیکھ کے ایک جن پسند کیا بیبلونین گارمنٹ اس کو بولتا ہے اور وہ بیبلونین گارمنٹ کو وہ لے کے چورا کے اپنا تمبو میں رکھ دیا پرمیشر بولا کوئی چیز چھونا نہیں سب ابھی صاف کا ہے اس کو پورا ناش کر دو جلا دو ہٹا دو لیکن آکن جو تھا وہ لے کے سونا لیا چاندی لیا اور سندر کپڑا لیا بیبلونین گارمنٹ لیا اور لے کے اپنا تمبو میں جب چھپا دیا جب ایسرائیل سنتان لوگ آگے گیا تو آئے کا بیروت میں جب وہ لوگ یک کیا تھا وہ لوگ ہار گیا تھا اور پرمیشر بولا ایسرائیل پاپ کیا ہے ایک جن پاپ کیا پرمیشر بولتا ایسرائیل پاپ کیا ہے آپ جانتا کیا ہوا جوشوہ اس کا بات سب کو جب بلایا تو آکن اس کا پریوار آیا پرمیشر بولا یہ لوگ جو کام کیا ہے عویس صاحب کا چیز پر ہاتھ رکھا ہے اس کو جھینا نہیں ان کا پریوار کو لے کے آکن ان کا ستری ان کا ممی دیڈی ان کا بچے لوگ ان کا نوکر لوگ ان کا بیڑی بکری ان کا گائے ان کا سونا ان کا چاندی ان کا تمبو ان کا کپڑا سب لے کے ایک طرف رکھیں اب پتھر سے مار کے سب کو مار دالو کتنا کڑا نیم کتنا کڑا نیم تو جب ان کو مار دالا تو ان کا پرمیش پتھر جمع کرنے کے لیے بولا تھا جوشوہ ادھر پتھر جمع کر دو اور وہ اور ایک یادگیری ہے اس کے بارے میں سوچ لنے کے لیے در لگتا خراب لگتا ہے لیکن وہ ایک یادگیری ہے اور یہ ہم کو کیا یاد دلاتا ہے بولتا ہے جوشوہ آکن کو بولا ہے why have you troubled us why have you troubled Israel تو trouble makers کا یادگیری یہ ہے جو trouble کرتا ہے لاتا ہے منڈلی کا اندر میں پریوار کا اندر میں trouble makers کے لیے ایک سابدان ہے یہ یادگیری ہم کو آتا ہے کہ آکن ان کا پریوار کیسا نشت ہوا پرمیشر ایسے trouble makers کو سمات کر دے گا تو اسی لئے سابدان رہنا یہ ہمارا جانکاری کے لیے پرمیشر ہمیشہ جو کچھ کام کرتا ہے ہم کو ایک اشارہ دیتا یہ کام دوارا کہ دیکھو ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے پرمیشر کا بات کو نہیں ماننے سے اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے آپ کو بھوگنا پڑے گا آپ کو اٹھانا پڑے گا آکن کو بولا کچھ چھونا نہیں لیکن پرمیشر کا بات کو نہیں مانا کر کے ان کا پریوار ناش ہو گیا اور اس کا پر میں پتھت جمع جو ہو گیا یہ اور ایک میموریل ہے جو trouble makers جو حیران کرتا پرمیشر کا لوگوں کے لیے اس کے لیے یہ میموریل ہو گیا ہے تو ہم چھے نمبر میں جا رہا ہیں حالیلویہ جب ادھر ہم لوگ دیکھتے ہیں جب جوشوا کتنا راجہ لوگ کا ساتھ گیا تھا یوک کرنے کے لیے اور جب یوک کر تھا جوشوا کا دس میں آپ کو ملے گا ادھر اور ایک یادگری ہے تو وہ پانچ راجہ لوگ کا بیرود میں گیا اور پانچ راج کا بیرود میں یوک کیا تھا اور جب یوک کیا تھا جوشوا اور اسرائیل جیت لیا سترو ہار گیا پانچ راجہ لوگ وہ پانچ دیس کا پانچ راجہ لوگ ایک جاگہ میں جا کے مکہڈا بول کے ایک جاگہ میں جا کے گمپہ میں وہ لوگ چھپ گیا تھا جب وہ گمپہ میں چھپ گیا تھا تو اسرائیل کا سائنگ لوگ آ کے جوشوا کا بولا وہ پانچ راجہ لوگ وہ گمپہ میں مکہڈا کا گمپہ میں وہ لوگ چھپا ہوا ہے تو جوشوا بولا ٹھیک ہے یوک ختم ہونے دو جب یک ختم ہو گیا تو جوشوا بولے یہ پانچ راجہ لوگ کو بہار لاؤ وہ پانچ راجہ لوگ کو بہار لاؤ کے وہ جمین میں وہ لوگ جب گیرا تھا تو جوشوا ان کا سائنک لوگ کو بتایا کیپٹنز لوگ کو بولایا پانچ کیپٹن کو بولایا اور بولا تھا اپنا پاؤں یہ راجہ لوگ کا گلہ کو پر میں رکھو جوشوا بولتا ہے یہ پانچ ہارا ہوا راجہ لوگ کو پہر ان کا گلہوں پر میں رکھو تو ادھر کی عام لوگ دیکھتا ہے اس کا بات میں ان کو مار دینے کا بعد میں یہ پانچ راجہ لوگ کو مکہڈا کا جو گمپہ کا اندر میں رکھا اور ادھر پتھر جمع کر دیا وہ گمپہ کو پورا پتھر سے بھر کے ایک یادگیری بن گیا ایک میموریل بن گیا اور وہ کیا میموریل ہے جو اشوا بولا اپنا سنطان لوگ کو اسرائیل سنطان لوگ کو بتایا اپنا لیڈرز لوگ کو بتایا بولا یہ ہی ہے کہ پرمیشت تمہارا سترو سے کیا کرے گا انیک سترو لوگ ہم لوگ بیروض میں اڑتا ہے اور ہم لوگ کو حیران ہوتا ہے آپ اپنا سترو کے لئے چنتہ مت کرو پربو بولا بدلا مت لو سترو کو پریم کرو سترو کے لئے پراتنہ کرو پربو بتاتا ہے لیکن ہم لوگ کو بہت حیران ہوتا ہے جب ہم لوگ بیروض میں کوئی اڑتا ہے اور یہ پانچ راجہ لوگ کو جب جوشوہ نے مار جالا وہ بولا یہ ہی ہے یاد کرو کہ پرمیشت اسی طرح آپ کا ہر سترو کو کریں گے کوئی آپ کا بیروض میں کھڑا نہیں ہو سکے گا کیونکہ پرمیشت آپ کا پرمیشت آپ کا ساتھ ہے تو آج آپ لوگ کا بیروض میں کتنا سترو ہیں ہم نہیں جانتا ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سترو آپ کا پیچھے ہمارا پیچھے لگا ہے ہم لوگ جانتا ہے ہم لوگ جانتا ہے کتنا پرکار سے حیران وشباسی لوگ کو کرتا رہتا ہے ترانہ ہوتا ہے پرسکیشن ہوتا ہے ورلڈ میں پرمیشت اسی طرح ہوتا ہے تو انیک بار ہم لوگ کو حیران ہوتا ہے چندہ ہوتا ہے پرمیشت اسی طرح ہوتا ہے تمہارا ہر سترو کا اے جسے ہی انت ہوگا تم اپنا پاؤں ان کو پر میں رکھو تو مکڑا کو جب ہم لوگ دیکھتا ہے وہ میموریل کو ہم لوگ یاد کرتا ہے پرمیشت ہمارا ہر سترو کو اسی طرح کریں گے تو ہمارا چندہ نہیں ہے کیونکہ پرمیشت بولتا ہوں کا وچن میں یگد ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے یگد ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے ہم تمہارے لئے لڑیں گے رہیز اللہ پربو کو دھانیو بات کی آج تک پربو ہم لوگ کے لئے لڑتا ہے کر کے آج تک ہم لوگ ادھر کھڑا ہے پربو کا سیوا کر سکتا ہے پربو کا کامیں آگے بڑھ سکتا ہے اس لئے پربو کو دھانیو بات تو یہ میموریل ہے میکادہ میموریل ہے ہم لوگ کو بتانے کے لئے کہ پرمیشن ہم لوگ کا طرف سے لڑکے ہم لوگ کا ہر سطر کو ہم لوگ کا پاؤں کا نیچے رکھا ہے ہالیلویہ ہم چرچ میں پوچھ رہا تھا کہ سائطان کتنا بڑا ہے سب کوئی سوچنے لگتا ہے سائطان کتنا بڑا ہے اگر ہم آپ سے پوچھیں سائطان کتنا بڑا ہے آپ دیکھے گا ایسا ایسا مت دیکھو سائطان ہتنا بڑا نہیں ہے آپ کا پہر پروبو بولا آپ سائطان کتنا پر میں پہر رکھے گا تو آپ پہر اتنا اوپر نہیں کر سکتا ہے آپ کا پاؤں اتنا اوپر نہیں کر سکتا ہے پرمیشن بولا سترو آپ کا پاؤں کا نیچے ہے تو سائطان اتنا بڑا نہیں ہے وہ چھوٹا ہے آپ کا پاؤں کا پاس ہے آپ کھلی اپنا پہر کو اٹھا کے پاؤں کا نیچے اس کو رکھ دو وہ اتنا چھوٹا ہے اتنا بڑا نہیں ہے ہم لوگ رونگ دھارنا ہے سترو بہت بڑا ہے سہیتان بہت بڑا ہے سہیتان آپ سے بڑا نہیں ہے آپ کا پاؤں اس کو پر میں رکھا ہے تو پرمیشن ادھر وچن میں بولتا ہے یہ میموریل ہم آپ کو یہ میموریل دوارہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ہر سترکو پرمیشن آپ کا پاؤں کا نیچے رکھا ہے حالیلویہ پرائیز دلور پربکو دھنیو بات تو یہ ہوتا ہے ہمارا چھے نمبر سات نمبر ہم آپ کو بتانے چاہتے ہیں سات نمبر ہوتا ہے ایستر رانی کا سٹوری کتنے جن جانتا ہے ایستر رانی کا سٹوری اوکے ایستر رانی ایک بیجاتی راجہ سے سادی کیا تھا اور ادھر کچھ پرابلم ہوا تھا یہودی لوگ بندن میں تھے اور اس دیش میں بھی اس دیش میں بھی ایک جن اٹھا تھا یہودی لوگ کو پرہ مار دالنے کے لئے ختم کرنے کے لئے اور اس سمئے میں ایستر رانی تھی اور ان کا ماما بھی تھا اور اس کا ماما ان کا ساتھ تھا موڈکا ہے نہیں موڈکا ہے ان کا ماما موڈکا ہے تھا ان کا ساتھ میں سپورٹ کر رہا تھا تو موڈکا ہے آکے ان کو بتایا ایک ستر ہے جو ہامان ان کا نام ہے یہودی لوگ کو ختم کرنے چاہتا ہے تیرہ تاریخ ڈیسمبر مائنا میں لاس مائنا کا تیرہ تاریخ میں یہودی لوگ جو ایک سو ویس دیش میں پھیلا ہوا ہے ان سب کو مار ڈالے گا وہ پرمیشہ راجہ سے لے لیا اور اسی طرح وہ حکم چلا دیا اور اسی طرح ہونے کے لئے جا رہا تھا تو ایستر رانی یہودی ہے اور ایستر رانی جب یہ خبر پائی تو بولا ہاں ہم لوگ اپاس پراتنہ کریں گے کتنا جنسٹوری جانتا ہے اپاس پراتنہ کریں گے تو اپنا داتسینوں کو لے کے اپاس پراتنہ کر رہا تھا اس سمائے میں اہاشرہ راجہ نے بوجی دے رہا تھا ادھر راجہ بوجی دے رہا ہے اور رانی ادھر اپاس کر رہا ہے حالیلویہ پریز اللہ کوئی سمجھ تکتہ ہم کیا بول رہا ہے راجہ ادھر بوجی دے رہا ہے ایک ہزار سے زیادہ لوگ کو بوجی کھلا رہا ہے اور ادھر رانی اپاس کر رہا ہے اور بھالا اپنا اپنا داتسینوں کو لے کے ہم لوگ اپاس کریں گے اور اپاس پراتنہ دوارہ کام ہوا تھا اور وہ کیا پرکام ہوا تھا ان کا سطر جو ہے جو ایک بڑا پچاس ہاتھ کا ایک رسی بان دیا تھا ایستر رانی کا مامو کو جھولانے کے لیے فاسی دینے کے لیے وہی فاسی پر ان کو چڑھا گیا تھا یہ کیسا ہوا راجہ اور حکم کو پلٹ دیا تھا جب رانی ایستر جا کے راجہ کو بتائے ایسا ایسا ہے تو وہ راجہ کا حکم کو پلٹ دیا تو رانی بتایا کر کے ہوا نہیں ہم مشواست کرتا ہے اپاس پراتنہ میں پاور ہے جب آپ اپاس کے ساتھ میں پراتنہ کرتا ہے تو آپ ہر تیڑا کو سیدھا کر دے سکتا ہے ہالیلویہ ہر مسئبت پر آپ بھی جائے کر سکتا ہے ہالیلویہ پربو عیشو نے بتایا ایک جن سے بھوت آتما نہیں چھڑا سکا تو عیشو کا چیلا لگ پوچھا پربو ہم لوگ کیوں نہیں چھڑا سکا یہ بھوت آتما کو ہم لوگ کیوں نہیں چھڑا سکا پربو بولا آپ کا کم وشواس کے لیے پربو بھی کوئی کوئی مندہ آتما ایسے نہیں جائے گا اپاس پراتنہ دوارہ ہوگا تو اپاس پراتنہ ہوتا ہے ہمارا نمبر ون چابی ہے کوئی وشواسی سن رہے ہیں اپاس پراتنہ میں لوگ کم آتا ہے لیکن اپاس پراتنہ ہوتا ہے ہمارا نمبر ون بندک وہ بندک کبھی فیل نہیں ہوتا ہے ایسے ترانی وہ پاس پراتنہ کیا کر کے جو سطروں اس کے لیے کیا تھا پلان کیا تھا وہ پورا اُلٹ ہو گیا ان کو اوپر میں آ گیا اور اس کا فاسی کا دند ہوا اور یہودی لوگ بج گیا تو یہ یہ میموریل جو ہے یہ میموریل ہے میں نے وہ پاس پراتنہ کتنا بل ہے وہ پرب کا نام پورنم دیا تھا پورم دیا تھا پوریم و پرب کا نام ہے اور وہ پرب ایک میموریل ہے پوریم بول کے وہ میموریل کیا ہے کہ اپاس پراتنہ میں کتنا شکتی ہے یہی بات ہم آپ کو یاد دلانے چاہتا ہے آپ اپاس پراتنہ کرنے سے پربو آپ کا پراتنہ جرور سنے گا حالیلویہ اپاس پراتنہ کبھی فیل نہیں ہوتا ہے جرور کام ہوتا ہے اگر ایسے کوئی چیز کے لیے مندہ آدت کے لیے آپ کا کوئی پریوار کا کوئی میمور بدلنا ہے برا عادت بندن میں گرا ہے وہ نہیں بدلتا ہے نہیں سودرتا ہے اپاس پراتنہ ٹرائی کیجئے فیل نہیں ہوگا اور وہ بھی ایشو کے پاس کرو آپ کوئی دوسرا کا پاس جائے کہ اپاس پراتنہ کرنے سے سب فیلیر ہے کچھ جواب نہیں ملے گا کوئی پراتنہ کا جواب دینے نہیں سکتا ہے سب ایک ہی جنہ اس کا نام ایشو ہے جب آپ ایشو کے پاس پراتنہ کیونکہ ایشو بتایا ہمارا نام میں آپ جو کچھ مانگے گا ہم دے گا انہیگ بار ہم اس کا نام اس کا نام ڈیڈی کا نام اس کا نام ممی کا نام اس کے نام وہ کچھ کام نہیں دے گا دوسرا کا نام میں پراتنہ نہیں سنا جائے گا بائبل میں لکھا ہے one mediator between God and man one mediator between God and man the man Christ Jesus ایشو ہالیلویہ تو ایشو بولا ہمارا نام میں جو کچھ مانگے گا ڈیڈی دے گا ہالیلویہ تو یہ بات یاد کرو آپ جب پراتنہ کرتے ہیں ایشو کے پاس کرو پراتنہ آپ جب کچھ مانگتا ہے ایشو کے نام سے مانگو تو سنا جائے گا اپاس پراتنہ ہوتا ہے number one بل number one بندک جو کبھی فیل نہیں ہوتا ہے تو یہ میموریل ہوتا ہے کہ اپاس پراتنہ میموریل جو ہوتا ہے پراتنہ فیل نہیں ہوتا ہے ہم اگر آپ دو تین ہیں لیکن ہم لاس بول کے سماپ کرتا ہے آپ کا لکھا کا باعث میں ملے گا لکھا کا باعث میں ملے گا ادھر کیا ہوتا ہے لاس سپر ہو رہا تھا لاس سپر ہو رہا تھا ایشو ان کا بارہ چیلا لوگ کو لے کے آخری بوجن کر رہا تھا جو مونڈے تھرزدے جو ہم لوگ بولتا ہے اور دوسرا دن گوڈ فرائیڈے ہے اس دن رات کو پربو نے اپنا چیلا لوگ کے ساتھ میں بیٹھ کے بوجن کر رہا تھا اور اس سمیہ میں کرنے کے سمیہ میں ایشو روٹی لیا روٹی لے کے دھنیوات دے کے اس کو توڑ کے اپنا چیلا لوگ کو ایک ایک ٹکڑا دیا اور بولتا دیکھو یہ میرا سریر ہے یہ ہمارا یاد میں یاد کر کے کھانا یہ ایشو کا میموریل ہے ایشو بولا ہمارا یاد میں یہ روٹی آپ لینا کیونکہ یہ روٹی دکھاتا ہمارا سریر کا بارے میں ہمارا سریر جو تمہارے لئے توڑا گیا ہے اس کو یاد کرنا تو یہ ایک میموریل ہے لوٹ سپر ایک میموریل ہے اس کا بات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایشو پھر کٹورا لیا اور کٹورا لے کے پربا کو دھنیوات دیا اس میں دراکسرس تھا اور دھنیوات دے کے اپنا چیلا لوگ کو دیکھے بولا دیکھو یہ میرا کھون ہے جو سارا جگت کا پاپ کے لئے دیا گیا ہے یہ ایک نیا نیام ہے پرانا نیام چلے گیا ہے یہ ایک نیا نیام ہے جو سارا جگت کا پاپ کے لئے یہ کھون دیا ہے یہ یاد میں آپ اس کو پینا ہے تو آپ جب چچ جاتا ہے اور جب آپ کمیونن لیتا ہے جب آپ پربا کا میج میں بھاگ لیتا ہے وہ ایک میموریل ہے کیا میموریل کی ایشو اپنا سریر توڑ دیا ہمارا سریر آپ کا سریر جوڑنے کے لئے مطلب بیماری ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ ایشو ہمارا ہر پرکار کا بیماری اپنا سریر پر لے لیا ہمارا سب پاپ ان کا سریر پر لے لیا ہمارا ہر عوی صاحب اپنا سریر پر لے لیا اور ایشو کروز پر گیا تھا آپ کو معلوم ہے انہیں جن یہ بات یاد نہیں آتا ہے کمیونن ٹیبل ہوتا ہے ایشو کا کروز کو ہم یاد کرنا ہے کی ایشو اور کروز پر اپنا سریر کو کیسا توڑا آپ کو اور ہمارا سریر کو جوڑنے کے لئے اس لئے ایشو کے نام میں پراتنہ کرنے سے ہیلنگ ہے بیماری وقتی کے لئے ایشو کے نام میں پراتنہ کرو وہ ہیلنگ ہوگا اور ایشو کا کھون جو دیا تھا وہ ہمارا پاپ کے لئے آپ کا پاپ کے لئے آپ کو پاپ میں رہنے کے لئے درکار نہیں ہے آپ پاپ کا ڈنڈ لینا درکار نہیں ہے آپ کو نرک جانا درکار نہیں ہے ایشو کا کھون بہایا آپ کا پاپ کے لئے ہمارا پاپ کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو اپنا پاپ کے لئے انتاپ کرنا پربو ہم کو ماف کرو ہم پاپی ہے تمہارا خون بہایا ہمارا پاپ کے لئے آج سے ہمارا جیون میں پاپ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ آپ ہمارا پاپ لے لیا ہے اب یہ ہمارا ادھر سٹوڈیو میں کوئی کوئی بیٹھا ہے ہم آپ کو بتاتا کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا پاپ ہے یہ ہمارا بیماری ہے یہ ہمارا پاپ ہے ہمارا بیماری ہے ایشو بولا ہم کو دے دو ایشو ہمارا بیماری لینے کے لئے آیا ایشو ہمارا پاپ لینے کے لئے آیا تو ہم کیا کرتا ہم اس کو دے دیتا ہے دیکھا ہم کس کو دے دیتا ہے ہمارا ہاتھ کھالی ہے ہمارا ہاتھ میں جو تھا ہم دے دیا ہمارا بیماری ہمیشہ کو دے دیا اب یہ ہمارا پاس نہیں ہے ہمارا پاپ ہمیشہ کو دے دیا اب یہ ہمارا پاس نہیں ہے اسی طرح آپ بھی اپنا بیماری سے چھٹکارہ پا سکتا ہے آپ بھی اپنا پاپ سے چھٹکارہ پا سکتا ہے ایشو یہی کام کے لئے آیا تھا ایشو کرسٹین دھرم بنانے کے لئے نہیں آیا کرسٹین جیزس دیڈ ناٹ کم ٹو بیک کرسٹینٹی وہ آیا تھا ہمارا پاپ اور آپ کا پاپ لینے کے لئے آپ کو اور ہم کو یہ جگت سے ادھار کرنے کے لئے اور ہم لوگ کو سورگراز لے کے جانے کے لئے ایشو اور ایک دھرم بنانے کے لئے نہیں آیا جب آپ انیا جاتی لوگ سے بات کرتا ہے بولا ہاں ایشو اور ایک گوڑ ہے ایشو اور ایک گوڑ نہیں ہے ایشو ہی گوڑ ہے اور کوئی ہے نہیں ایشو ہی مر کے جی اٹھا اور کوئی نہیں اٹھا آج تک اتحاس میں آپ کوئی بھی بڑا بڑا لوگ کا بائیوگرفی دیکھو بڑا بڑا لائبریریز میں جا کے ان کا بائیوگرفی دیکھو بہت اچھا چا کام کیا اچھا چا سٹوری ہے اچھا وقتی تھا لیکن لاسٹ چپٹر ان کا بائیوگرفی میں نہیں ہے جب وہ لوگ کا مر گیا تو سب چیز سماپ ہو گیا ہمارا ماتوہ گاندی جی جو ہے راج گھات میں اس کا قبر ہے دوسرا تو جاگہ میں آیودیا میں راج گھت میں مکہ مدینہ میں یہ سب قبر ہے لیکن ایشو کا قبر کھالی ہے یہ بات آپ یاد کرو دوسرا کا قبر بھرتی ہے ایشو کا قبر کھالی ہے ایشو زندہ پرمیشر ہے جیوت پرمیشر ہے اس لئے آپ ایشو سے بات کرنے سے وہ سنے گا ہمارا ڈیڈی نہیں ہے ہمارا ڈیڈی چلے گی ہے ہم بڑا بیٹا ابھی ہم رونے سے ڈیڈی ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ مر گیا ہے باقی سب ایسے ہی ہے ایشو زندہ ہے آپ ایشو کو بلانے سے وہ سنے گا ہالیلویہ تو یہ میموری جو ہوتا ہے جو لاس میموریل ہم آپ کو بتاتا ہے ایشو بلائے دو دس ان میموری آف می کیا چیز اور روٹی توڑنا اور دراکسرس لینا کمیوننٹ ٹیبل میں جب ہم بھاگ لیتا ہے ہم یاد کرتا ہے ایک وقتی اس کا نام ایشو ہے جو ہمارا پاپ کے لئے آیا تھا ہمارا بیماری کے لئے آیا تھا ہمارا عوی صاحب کے لئے آیا تھا اور وہ اپنا جان کروز پر دیا ہے ہم کو ادھار کرنے کے لئے اس لئے یہ بھوجن ہم کر رہا ہے اس لئے یہ کمیوننٹ ہم لے رہا ہے تو یہ ہوتا ہمارا میموریل آج کے لئے جو میموریل کہ کوئی آیا تھا ہمارا جاگہ میں مرنے کے لئے تو کلوری کروز جب آپ کا گھر میں ہیں انیک گھر میں کروز وہ لوگ لگاتا ہے they put the cross up اور کروز آپ کا میموریل ہونا چاہیے کہ اس پر ایشو جان دیا تھا آپ کے لئے وہ میموریل ہے کروز نہیں ہے گوڈ لگ کے لئے گوڈ لگ بیڈ لگ کے لئے کروز نہیں ہے کروز ہے آپ کو یاد دلانے کے لئے کہ کروز پر ایشو نے اپنا جان دیا آپ کو اور ہم کو بچانے کے لئے بس اور کچھ نہیں اس کو چمہ دینے سے کچھ میجک نہیں ہوتا ہے اس کو کس کا بیماری آدمی کو پر رکھنے سے کچھ میجک نہیں ہوتا ہے اس کو ہمارا یاد دلانے کے لئے کہ وہ کروز پر کوئی اپنا جان دیا تھا ہم کو بچانے کے لئے وہی ہے ہالیلویہ اس لئے پربو کو دانیوواد دیتا ہے ہم کتنا آٹھ میموریل آپ کا سامنے رکھا ہے اور بہت ہے یہ آٹھ میموریل دوارہ ہم کو یاد کرنا ہے کہ ایک ایک میموریل دوارہ پربو ہم سے بات کرتا ہے ہم اپنا جیون کو سجاہنے کے لئے موسیقی